بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و تردالہو اسلام علیکم دوستو دعا اللہ پاک سے اللہ پاک مجھے آپ سب کو جو بھی سوام شامل اپنے خزانوں سے بے تہاشا رزق اپنے لئے اور اللہ کی مخلوق کے لئے عطا فرمائے اور کسی کہوں تاج نہ کرے آمین آج کی جو میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زائکے دار خوشبودار بہت زبردست ہے جس کے مجھے آرڈرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ سے یہی ریسپی شیئر کر لوں یہ اب اپنے گھر میں دعوتوں کے لئے بنائیں اپنے لئے بنائیں اپنے آپ کو بھی ٹریٹ دینی چاہیے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ سیل کے لئے بناتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹ فول اور پروفٹ فول ہے آپ چاہیں تو آپ اس ریسپی سے کام بھی شروع کر سکتے ہیں آج میں آپ سب کو بہت کچھ سب کچھ جو ہے نا ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کس پہ کتنا خرچہ آیا ہے میں نے باکس کتنے گرامگے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں اور اپنا کام شروع کریں ہماری ایک پہن ہے اکرا بھاول نگر سے ان کا کمنٹ آئے کہ انہوں نے مجھے دیکھ کے کام شروع کیا یقین مانے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے آتے ہیں اپنی ریسپی کے لئے کی طرف آج میں نے جو بنایا ہے ڈیڑھ کلو چاول اور ڈیڑھ کلو چکن کی ریسپی ہے تو ایک پاٹو ماٹر لے لیے ہیں ون ٹی سپون لسن پیسٹ لے لیا ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ لے لیا چار آلو بخارے لے لیے ہیں اور ہری مرچ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیا ہے اور ثابوت ہری مرچے لیے ہیں اور اس میں لے لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ دارچینی کے چھے ٹکڑیں بادیان کے چند ٹکڑیں کالی مرچے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈونگ ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور ساتھ میں ہاف کپ آئل ہے ان سبھی مسالوں کا ہمیں ایک پتیلی میں ڈالیں گے اس میں ابھی ہمیں آگ نہیں جلائی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گیا اب اس میں ہی جو ہم نے ہاف کپ آئل لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو جو مسالے جیسی اس طرح سے ایڈ ہونے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتی رہوں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ ایزی لی پہلی اٹیم میں بہت زبردست بنا لیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے سب یہ مسالے ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پکنے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے میڈیم فلیم پر اسے رکھا ہے اب ہم اسے بنا لیں گے دیکھیں یہ اس طرح نہیں آپ نے کرنا کہ پہلے آپ آئل ڈال رہے ہیں آئل میں آپ گرم کر رہے ہیں پھر دوسری چیزیں ڈال رہے ہیں یہ بہت ہی آسان ریسپ یہ آپ نے اس سے فالو کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی آئیسا آئیسا ٹوماتر بگا رہے ہیں ہمارے سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے مسالہ ہمارا اچھے سے یک جان ہو جائے اور بہت اچھی سی اس کی خوشپو نکل کر آ جائے یہاں پہ میں نے یہ سیلا شاول لی ہے اس کو میں آپ نے سردیاں ہو تو اس کو پانچ سے چھے گھنٹے تک بھکویں اگر گرمی ہو تو دو سے تین گھنٹے میکسیمم اس کے لئے کافی رہتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں اس کو میں نے بھکو دیا تھا کیونکہ یہ آرڈر مجھے آفیس کی طرف سے آیا تھا دیکھیں جو آرڈر مجھے آفیس کی طرف سے آتے ہیں اس کے لئے میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے تو میں ایزی لی وہ پرپیر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں سرکا یہ میں نے بلر اور یہ ویڈیو کیونکہ میں نے پانی بوائلنے کے لئے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے سرکا ڈالا ہے اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے نمک دیکھیں آپ یہ جیسے میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ جیسے آپ نے چھے پیالی چاول لیا ہے تو آپ چھے ٹی سپون نہیں ٹیبل سپون جیسے ہم چاول کھاتے ہیں وہ آپ نے برابر کر کے ڈال لینا اور دو چمچ ایکسٹر ڈال لینا میرا حساب یہ میرے چمچ کے حساب سے بلکل صحیح رہتا ہے آپ چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں وہاں میں نے چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا یہاں ہم اپنے مسالے کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب دیکھیں اس کا آئل بھی سپرٹ ہونا شروع ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں اب چکن ایٹ کرنا ہے چکن ایٹ کرنے سے پہلے آپ نے بھی پانی اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا چکن جو ہے بہت ہی سوفٹ بنے گا اور اندر تک گل جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اچھی سے واش کر کے رکھ دیا تھا یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے میں برابر کونٹیٹی میں لے رہی ہوں آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں آپ چاول ایک کلو بھی لے سکتے ہیں ڈیڑھ کلو چاول لے لیں چکن آپ ایک کلو لے لیں لیکن یہاں میں نے برابر ہی لیا ایک کلو ہی چکن ہے ڈیڑھ کلو ہی چکن ہے اور ڈیڑھ کلو ہی چاول ہے اور یہ بوٹی میں نے تقیبہ نارمل سائز کی ہے نہ بہت زیادہ بڑی ہے نہ بہت زیادہ چھوٹی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کیسی بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کو تاکہ اس کا پانی ہے چکن کا بھی آپ کو پتا ہے پانی نکلے گا اس لئے ہم نے پہلے پانی ڈالا ہے تھوڑا ڈالا ہے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا کیونکہ چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گا اس کو میں نے کور کر دیا ہے دیکھیں پانچ من بعد میں اس کا کور کھول رہی ہوں دیکھیں اس میں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز دکھاؤں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کیمرا ایشو آ جاتا ہے کیونکہ کیمرا میں زہری بات ہے وہ دھوان وغیرہ اور میں اس طرح آپ کو لائف دکھا رہی ہوتی ہوں تو وہ پھر نہیں تھوڑا سی بلر ہو جاتی ہے ویڈیو تو اس کے لئے معذرت ہے اب میں اس میں میں نے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی کے ایڈ کر دی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاف پیکٹ ڈال رہی ہوں بریانی مسالے کے دیکھیں ہم نے پہلے بریانی مسالہ نہیں ڈالا تھا اس ٹیپ پہ آ کے آپ نے ڈالنا ہے آج آپ کو پتا ہے پیکٹ بھی بہت مہنگا ہوا ہے ویسے بھی ہم لوگ جو گھر میں بناتے ہیں سیل کے لئے تو ہم اپنے مسالے یوز کرتے ہیں لیکن فلیور دینے کے لئے آپ کو یہ تھوڑے تھوڑے چیزیں کرنی پڑتی ہیں اب یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک کلو آلو ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی پروفٹ ہمیں اس پہ ہوگی میں آپ کو سارے ریٹیل سے بتاؤں گی ہمارا کتنا خرچہ آیا ہے اور ہم نے کتنا ہم نے آسانی سے اس کو سیل کر دینا اور بہت لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ آلو کا ٹیسٹ بھی آپ نے شاید باہر کھا اور بزار سے بھی اکثر اب بریانی جو لیتے ہیں اس میں بھی آلو ہوتے ہیں یہ اسی ٹائپ کی بریانی آپ کی بن جائے گی یہ آلو کو چاہیں تو اب اگر آپ ابھی میں نے یہیچ آلو آلو کو جو نا بوائل نہیں کیا ہوا اگر آپ چاہیں تو ابھی اس ٹیپ پہ آپ نہ آلو ایڈ کریں آپ ان کو بوائل کر لیں تھوڑے سی حلدی ڈال کے یا فوڈ کلر ڈال کے اس کو بوائل کر کے آپ سائٹ پہ کر لیں اور آپ دم میں بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں نے اس ٹائپ مجھے کیونکہ جلدی ہوتی ہے میں ہر کام جلدی ہلدی کرتی ہوں تو میں نے یہ کچھے آلو ہی ڈال لیں لیکن اس کا سائز میں نے تھوڑا بڑا بڑا لکھا رکھا ہے اب یہ چھکن کے پانی میں آلو بھی گلے گا اور آلو میں اور زیادہ ٹیسٹ نیکل کہے گا اب یہ دیکھیں یہ ہے فوڈ کلر اس ٹائپ پہ آکے میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارے آلو اور ہمارا چھکن بڑا اچھا سا کلر فرو جائے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دھنیا پودینہ ایک مٹھی بھر کے میں نے دھنیا پودینہ ڈال دیا اس میں دونوں مکسی ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب کیا ہوگا چھکن کا کلر بھی کتنا زبردست آئے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچے ہری مرچے ہم نے پہلے بھی ڈال لی تھی اس میں ہری مرچوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو ٹیسٹ زیادہ نکل کر آتا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پیارہ اس کا کلر آگیا اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ مند بعد دیکھیں میں اس کا کور کھول ہے تو اب یہ دیکھیں آلووں کا کلر چیک کریں میں نے آلو چیک کر لیتا آپ کے آلو بھی کل گئے اور چکن ہمارا ٹوٹنا نہیں چاہیے آپ نے یہاں پہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ چکن آپ کا ٹوٹے نہیں آپ نے چمچ جو ہے بڑے اتیاد سے چلانا ہے اب دیکھیں ہمارا چکن پہ بھی کلر آگیا ہمارے آلووں پہ بھی کلر آگیا وہ ہمارا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب یہ دیکھیں دھنیا بدینہ جو میں نے مزید رکھا ہوا ہے اور یہ ہے پہلے ایک کپ آل لیا ہے ہم نے اور یہ ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہے تقیباً آپ کا یہ ڈیڑھ کلو میں اگر آپ پیالی ایک پاؤں کے ساپ سے لیتے ہیں تو اس سے ایک سوا پاؤں آپ کا لگ جاتا ہے اچھا یہ ون ٹیبل سپون جو میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ ڈالا ہے اور یہ ہاف سے بھی کم ہے یہ میں ڈال رہی ہیں جائفل جاوتری کا پاؤڈر یہ ایک خاص مسالہ ہے جس سے آپ کی بریانی بہت ہی خوشبودار اور ذائقہ دار بنے گی آپ کے ایک ایک چاول میں ذائقہ آئے گا اور خوشبو آئے گی یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یقین مانے ہی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کیا سیکرٹس ہوتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اس کو میں نے لیکن اس کو بیس منٹ لگیں کیونکہ یہ سیلا چاول تھے اگر آپ دوسرے چاول لیں گے تو وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اچھا یہ جس پتیل میں میں نے چاول بوائل کیے تھے میں نے اسی میں لگا رہی سب سے پہلے یہ جو ہم نے آئل نکالا ہوا تھا میں نے ایک کپ کے قریب ہی ہوگا یہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ جو ہم نے چکن بنایا تھا اس میں تھوڑی سی میں نے گریوی رکھی تھی یہ وہ بھی آپ نے رکھنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے چاول بہت ہی جوسی بنیں گے اگر آپ اس کو سارا مسالے کو خوش کر لیں گے تو پھر آپ کے چاول بہت خوش کریں گے اب ہمیں ایک لیئر لگائیں گے چاولوں کی اور پھر ہمیں ایک لیئر لگائیں گے مسالے کی چکن کے مسالہ یہ آپ سٹیپ بے سٹیپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گی جو شروع میں میری بہنیں بیٹیاں نئی نئی کوکنگ سٹارٹ کی ہیں جنہوں نے جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت زبردست بنا لیں گی اب آپ دیکھتے جائیں اس پہ ہم کیا کریں گے میں نے یہاں پہ سپیٹ نہیں بڑھائی کیمرے کی تاکہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں اب ہم اس کے اوپر دیکھیں جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ بھی ہم ڈالیں گے جو ہم نے جائفل جووٹری کا پاورڈر چارٹ مسالہ اور ہم نے جو بریانی مسالہ ڈال کے بنایا وہ بھی ہم اس پہ ڈالیں گے ہم نے جو آئل لیا ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے تو یہاں پہ میں ذکر کر لیتی ہوں اپنی بہنوں کا جنہوں نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے ایک انصر بی بی ہیں راول پنڈی سے اللہ پاک ان کے چینل کو جلد گروہ کرے اور انہیں اچھی انہیں مجھے کہا تھا کہ میرے لئے اچھی صحت کے لئے بھی دعا کریں تو اللہ تعالی نے صحت بھی دے اور ان کے کام کا بہترین ان کی محنت کا سلا دیں نازیا وسیم کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے خزانوں سے بے تہاشا نواز ہے آمین نصرین ایران سے ہیں اور میسز شاہ ہیں پشاور سے اور افانا ہے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے اور آسیا انور کے لئے کہ اللہ تعالی ان کے چینل کو مزید ترقی دے اور کامیابی دے مبشرہ یامین ہے انڈیا سے انہیں اپنے بھائی زبیر کے لئے دعا اللہ پاک ان کے کام برکت دے انہیں سپورٹ کریں دعا اللہ پاک سے انہیں بہت ترقی ملے آمین امبر خان ہیں اور فرا ہیں اور محمد انساری کے آئی ڈی سے ایک کمنٹ کیا ہے ان کے اللہ تعالیٰ ان کے رسمی برکت عطا فرمائے فوزیہ ناز کے لئے بہت ساری دعا ہیں افشا تبصم کے والد کی برسی آ رہی ہے بائیس رجب کو اللہ پاک ان کے ابو کی اور جن کے بھی والد والدہ دنیا سے جات چونکہ ان سب کی کامل بخشی فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے میرے والدین کی بھی درجات بلند فرمائے آمین اور جن کے مابب حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت ولی عمر عطا فرمائے چلتا پھرتا رکھے کسی کا محتاج نہ کرے آمین نرگی سانٹی کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کی ساری تکلیفیں دور فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے جو بھی علاج کرواری اللہ پاک اس میں ان کے لئے شفا پیدا فرمائے آمین بے شک میرا رب تہاشا نوازنے والا ہے اور تحریم ہیں ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسمن کی بھی جوب مل جائے اور ان کے بھی جو بھی ان کے پیسے جس کے دوست کے پاس بھی جو ان کی کرز نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان کے لئے رحم ڈالے اور وہ ان کے پیسے واپس کر دیں اور صدف کے حالات بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے انہیں بھی دعا کا کہا ہے شمائلہ جوید اللہ تعالیٰ ان کو دل کا سکون عطا فرمائے نبیلہ شاہد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھرلوں مسئلہ حر فرمائے کیسر پرمین کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون عطا فرمائے آپس میں پیار محبت عطا فرمائے نصرت دورانی ہے مزفر آباد کشمیر سے اور سمیرہ ہیں سمیرہ کوثر ہیں امہ حانی کے لئے بہت ساری دعا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے شاہدہ کی امی جی کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلام تھی لنبی عطا فرمائے آپ سب کی امی کے لئے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی امیوں کو آپ کے سر پر سلامت رکھیں اور ان سے پلیز کہیں اپنی امیوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی امیوں کو سلامت رکھیں میرے لئے بھی دعا کریں مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھیں دیکھیں ماں کے دل سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مائے سب بھی کی ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے دل سب کے لیے ایک جیسی ہوتے ہیں آپ کی امیاں بھی میری امی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی امیوں کو سلامت رکھے آپ کے سر پر سلامت رہے جو دعا دینے والے ہاتھ ہیں آپ کے سر پر سلامت رہے آمین میری ایک سسکرائبر ہیں عزمان نصیر انہوں نے میرے ابو کے لیے ہدیہ کیا ہے دس ہزار درود پاک اور اس سسکرائبر نے انہیں قرآن پاک کا سواب ہتیہ کیا ہے میرے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہاں پہ جن جن بہنوں نے مجھے دعا کا کہا ہے میں سب کے نام لوں کیونکہ دیکھیں جب کوئی دعا کے لیے کہتا ہے نا تو اس کو کوئی امید ہوتی ہے نا ہم سے کہ وہ اس کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے تو پلیز دعاوں میں شامل ہوا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اس نیت سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی دعا میں شامل ہوگا تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی دیکھیں جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیہ یہ آسانیہ فرما دیتا ہے انسان کو یہ اس وقت سمجھاتا ہے جب ہمارے بڑے بڑے مسئلے ایسے حال ہوتے ہیں جیسے وہ تھے ہی نہیں اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں اپنے ماں باپ کو سمحالیں اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں دیکھیں ہم پیسہ تو دے سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہمارے ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں وہ ان کے لیے وہ سب سے زیادہ بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہیں وہ کسی بابر کے پاس کسی فقیر سے کسی اس سے کبھی نہیں آپ کو ملے گی جو آپ کے والد ہیں آپ کے لیے شدت سے دعا کر سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں کر سکتا جب تک میرے ابو حیات تھے اللہ کی طرف سے انعام ہے میں یہی کہوں گی کہ آپ انعام ہیں اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میں نے ساری تہہ لگا لیا اب یہ جو میں ڈال لیا ہے صرف میں سینٹر میں ڈالوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا کیورہ ڈالا ہے تاکہ خوشبو اور زیادہ آئے اب یہ دیکھیں آخری والی ہے یہ تہہ میں نے لگا لیا ہے اس میں میں نے دھنیا پودینہ بھی ڈال لیا ہے اور یہ ہماری ساری لیئر تیار ہو گئی ہیں اب میں اس کو آخری ٹچو دے رہی ہوں میں دے رہی ہوں سموک دے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے کوئلو کو دھکا لیا تھا اب میں نے اس کو سموک دے دیا پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو دم لگاؤں گی اور میں ہمیشہ جو ایسے پتیلے جب ہیوز کرتی ہوں جو نون سٹک نہیں ہوتے تو میں ان کو ہمیشہ جو نا وہ توے پہ دم دیتی ہوں کہ اچھے سے مسالہ وغیرہ سب کچھ مکس ہو گیا اور آئل کی جو ہم اوپر سے آئل ڈالتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو چاول ہیں اپس میں جھڑتے نہیں ہیں اور بہت کھلے کھلے بنتے ہیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری بریانی لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اس میں کلر آ گئے ہیں دو تین شیڈ بھی آ گئے ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی اور میں پھر آپ کو اس کا ویٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ باکس بناتے ہیں تو اکثر جو کوانٹی رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ کی یا پھر رکھتے ہیں وہ آدھا کلو کی بناتے ہیں پانچ سو گرام کی لیکن میں ایسے نہیں کرتی میں کیا کرتی ہوں میں جو باکس بناتی ہوں میں اس میں کوانٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں میں جو دھائی سو والا ہوتا ہے اس کو تین سو کا رکھتی ہوں تین سو گرام کا اور جو پانچ سو گرام والا جو عام لوگ بناتے ہیں میں اس کو رکھتی ہوں چھ سو گرام کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے وہ آپ کے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ ان کو وہ دیکھیں آپ نے تین چیزوں پر آپ نے ٹیسٹ پر کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے دے رہی ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کے کلائنٹ کو لگے گا کہ آپ نے زیادہ چیز دے یہ دیکھیں میں تین سو کا کہتی ہوں لیکن تین سو تیرہ گرام ہے یہ کیونکہ میں یہ پیکٹ وغیرہ کا اس کا ڈبے کا بھی وزن وغیرہ ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا ایکسٹر ہی رکھتی ہوں یہ جو بڑا پیک ہے یہ اکثر لوگ جو بناتے ہیں پانچ سو گرام کا بناتے ہیں یہ دیکھیں چھ سو دس گرام ہے یعنی دس گرام آپ کرنے ڈبے وغیرہ کا وزن آ گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس پہ میری لاغت کتنی آئی ہے میرا چکن آیا کتنے کا چکن سات سو پچاس یعنی یہ ہمارے جو علاقے میں جتنا سیل ہو رہا ہے اس صاحب سے مجھے ملا ہے ڈیڑھ کلو ساڑھے سات سو روپے کا اور پھر ہم نے اس میں لیے ٹماٹر ٹماٹر پیاس تو اس پہ ڈلیں پیاس جو ہے نا میں نے بس اوپر سے جو براؤن پیاس ہی نا وہ اوپر سے ڈبوں کے اوپر سپرنکل کر دی تھی اور یہ جو آپ ٹرے میں دیکھ رہے ہیں نا چاول جو نکال تھا وہ میرے نیبرز میں بھیج لیں آپ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کیا کریں جو کبھی کبھی بریانی نہیں بناتے ہیں جن کے گھر کبھی کبھی بھی نہیں بنتی آپ میرے لفظوں پہ گھر کریں کہ کبھی کبھی بھی جن کے نہیں بنتی آپ نے ان کو ضرور یاد رکھنا ہے اپنے نیبرز میں بھی دیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عجرہ سواب دے گا آپ یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کے باکس ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اس کے ساتھ میں رائتہ سرب کروں گی اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس پہ میرے کتنا خرچ آیا میں نے ساڑھے ساتھ سو کا چھکن لیا اور میں نے پھر چاول جو ہے نا یہ پانچ سو رپے کے میرے تقیبن چاول آئے ہیں پانچ سو سے تھوڑے کم ہی تھے لیکن میں آپ کو رینڈم سی یعنی کہ راؤنڈ فگر میں بتا رہی ہوں اور جو مسالے وغیرہ ہمارے لگے ہیں وہ ڈیر سو رپے کے ہمارے مسالے لگ گئے ہیں اور جو سبزیاں وغیرہ جو ٹماٹر وہ ہم لگا لیتے ہیں ڈیر سو رپے کی یعنی کہ پندرہ سو سے دو ہزار بھی میں آپ کو زیادہ بتا رہی ہوں کہ میں ہر چیز ہال سیل پہ لیتی ہوں اور باکس وغیرہ گیس وغیرہ سب کے ملا کے ہمارے پندرہ سو سے دو ہزار رپے لگ گئے ہیں اچھا جو تین سو گرام والا جو پیکٹ ہے نا وہ میں سیل کروں گی دو سو ساٹھ رپے کا ٹھیک ہو گیا اور جو چھے سو گرام والا جو پیکٹ ہے نا وہ میں سیل کروں گی چار سو نوے روپے کا اچھا اب آپ دیکھیں اگر میں نے چھے سو کا کرنا ہے تو اس کی پیسے بنیں گے دو سو ساٹھ روپے کے حساب سے بنیں گے چھے سو گرام کے پانسو بیس یہ میں آپ کو ایک بہت خاص ٹپ دے رہی ہوں جو آپ کو اپنائیں گے نا تو آپ کا کاروبار بہت اچھا چلے گا پانسو بیس بنتے ہیں لیکن میں کیا دے رہی ہوں میں چھے سو گرام کا باکس دے نہیں چار سو نوے روپے کا اب کلائنٹ جو ہوگا اسے لگے گا اس میں تیس روپے کا فرق ہے وہ کیا کرے گا وہ آپ سے چھوٹا باکس نہیں بائے کرے گا وہ آپ سے بڑا کرے گا چلو تیس روپے تو بچ رہے ہیں یہ ہم لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی باتیں میں آپ سے اس لئے بتاتی ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اپنا کام شروع کریں دیکھیں یہاں پہ اس کو تیس روپے کی بچت لگ رہی ہے لیکن آپ کو پروفٹ زیادہ اس لئے کیونکہ آپ کی چھوٹے کی جب بڑا باکس سیل ہو جائے گا اچھا اب ہم میں نے جو ایک بڑا باکس پہ آپ کو دکھایا تھا وہ تھا دو کلو کا دو کلو بریانی اگر ہم یہ چھے سو گرام کے حساب سے بھی جتنے پیسے لگایا تو وہ بنتی ہے کہ وہ بن جاتی ہے چھے سو پچاس روپے کی کلو کے حساب سے اگر میں نے جو اچھا میں آپ کو اس طرح سے بتاتی کہ دو کلو جو میں دے رہی ہوں وہ تیرہ سو روپے کی دے رہی ہوں دو کلو یعنی کلو بنی چھے سو پچاس کی اگر وہ دیکھیں آپ کلائنڈ اگر چھے سو گرام لے رہا ہے اسے مل رہا ہے چار سو نفے کی اور یہاں اس کو چار سو گرام ایکسٹرہ ملنے کے بعد بھی پیسوں میں زیادہ فرق نہیں آرہا تو وہ کیا کرے گا جس کے گھر میں زیادہ افراد ہوں گے یا جس نے زیادہ منگوانی وہ آپ سے باکسز بھی نہیں لے گا وہ آپ سے دو کلو کے حساب سے لے گا آپ نے یہ ریٹ دو کلو پر رکھنا ایک کلو پر نہیں رکھنا پھر آپ کو پروفٹ بلکل بھی نہیں ہوگی دو کلو پر رکھیں گے تو یہ آپ کے دیکھیں دو کلو چلی جائے گی تیرہ سو روپے کی مجھے امید ہے میں آپ کو صحیح طرح سمجھا پا رہی ہوں اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں ہمارے دو کلو چلی گی ہماری تیرہ سو روپے کی اس میں ہمیں بے شک ہمیں اس میں جو ہے ہمیں پڑھ رہی ہے کلو چھسو پچاس کی لیکن ہمیں پروفٹ مارجن اس میں زیادہ ہے یہ تقریباً ٹوٹل جو آپ کی بک جائے گی چار سے پانچ ہزار روپے آپ کا کہیں نہیں گیا جبکہ آپ کا لگا کتنا ہے پندرہ سو سے دو ہزار روپے لیکن آپ کو پروفٹ کتنی ہے چار سے پانچ ہزار روپے اب یہ جو میں نے آپ کو باکسیز دکھائیں اس کے علاوہ بھی جو چاول تھے وہ پتیلے میں پڑے ہوئے تھے اس کا میں نے کیا کیا میں نے اس کا سٹیٹس لگا دیا جو بھی بچ گئے اس کے بعد مجھے اس کے آرڈرز آگے اور وہ ہاتھ تو ہاتھ بگ گئی میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں طریقہ بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے سٹیٹس لگائیں کہ آج آپ کا کیا کھانے کا موڈ ہے یا آج میرے پاس یہ چیز ہے تو آپ اگر آپ کے پاس آرڈر نہیں ہے تو آپ یہ لگائیں گے کہ آپ کا کیا کھانے کا موڈ ہے دو تین آپشن دیں گے وہ آپ کو آئیں گے تو آپ بنا کے سیل کر دیں گے جو بھی آرڈر آپ کو زیادہ آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ لگانا ہے کہ یہ ریٹ اتنے کا اتنے کا تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں اگر سیل نہیں ہو رہی اگر آپ کے پاس آرڈر ہے تو آپ کو ریٹ بھی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے ہاتھ و ہاتھ بگ جائیں گے آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو پروفیٹی پروفیٹ ہوگی بس آپ نے ٹیسٹ پہ کوالٹی پہ اور کوانٹیٹی پہ دھیان دے رہا ہے امیدے میں آپ کو اس طرح سمجھا پائی ہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ